اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ بزنس اپ آج کی اس ویڈیو میں دوستوں ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر کرپٹو مارکٹ سے میں مصول ہوتی ہوئی تازہ ترین ابنے اور ساتھ آپ کو اقاہی دیتے ہیں کہ نیکس ٹیلو اور میں پی ٹی سی کی ممکنہ حد تک صورتحال کیا ہو سکتی ہے سو گائز آج کی سب سے اہم خبر کہ ہم مسلسل یہاں پر بی این بی کو کریش ہوتا دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے کون سی نیوز ہیں اور کیا وجہات بن رہی ہیں اور آج جو کہ اس بی ایف کی یہاں پر گرفتاری بھی ہو چکی ہے اور اس کا امپیکٹ اب مزید کیا ایف ٹی ایکس ایکچینج پر آنے والا ہے جو کہ اب پہلے سے موجود ہی نہیں ہے لیکن بی این بی کو گائز یہاں پر کیوں کریش کرتا چلا جا رہا ہے اور مسلسل کریش کر رہا ہے اس کے اوپر ہم آج بات کریں گے آپ کو مزید اگاہی دیں گے کیونکہ یہاں پر ہم پی ٹی سی اور ایتھری ایم کو سٹیبل دیکھ رہے ہیں لیکن اکیلا بی این بی اپنی پوزیشن لوس کرتا چلا جا رہا ہے سو گائز آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک ویڈیو کا نوٹیفکیشن مزنا ہو تو بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن پہ بھی کلک کر دیجئے گا گائز پچھلے بارہ گھنٹوں میں جہاں پر کپلائزیشن میں جسٹ ون بلین ڈالر کا اپ اینڈ آن چلتا رہا اور بی ٹی سی ڈومیننس ایکسٹرا سٹرونگ ہو چکا ہے تھرٹی سیون پرسنٹ تھرٹی سیون پوائنٹ ٹو سے نکل کر کے یہ تھرٹی نائن پوائنٹ سکسٹی پر آ چکا ہے اب یہ کل رات سے لے کر اب تک پوائنٹ سکسٹی پرسنٹ بھڑ گیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آلٹ کوائنٹ اور ویک ہو رہے ہیں اور اور ویک ہو سکتے ہیں یہاں پر بی ٹی سی نے یہاں دوستو سترہ ہزار دو سو پچاس تک کا ہائی لگایا اور کافی حد تک یہ اپنے پرانے لیول سے دوبارہ نکل کر کے اسی لیول پر آ چکی ہے جہاں سے اس نے کل کریش پکڑا تھا صبح کے وقت آفٹر ڈا بی ٹی سی کریش ایتھیریم بھی یہاں پر ریکوور کر چکا ہے لیکن آرٹ کوائن ایکسٹرا ویک ہو رہے ہیں لیکن سب سے پہلے ہم بات کریں گے اور آغاز کریں گے بی این بی سے گائز میڈ نائٹ میں بھی میں نے آپ کو بی این بی کی ایک کمپلیٹ وضاحت دی تھی آپ میں سے جن دوستوں نے بھی رات کو بی این بی کی اپٹیٹ مس کر دی ہے انہیں میں یہاں پر ہنٹر پرسنٹ جو باقی خبریں رہ گئی ہیں وہ بھی پروائیڈ کروں گا سو گائز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بی این بی نے اب تک کا سب سے بڑا لوہ لگا دیا ہے ٹو ففٹی سیون کا اچھا یہاں پر اس کے کریش کرنے کی دو وجہات ہیں ایک کہ آپ نے دیکھا کہ اس بی ایف کی گرفتاری کے بعد ڈیریکٹلی اس وقت بائی ناس پہ امولیاں اٹنی شروع ہو چکی ہیں جس میں میں نے کال آپ کو سیپریٹ ویڈیو پروائیڈ کی تھی اور دوسری بہت اہم چیز کہ اس وقت یو ایس ڈوج نے اس وقت جو کہ ہے دوستو کنسیڈر کر لیا ہے کہ وہ سیزی پر چارجز لگانا چاہتے ہیں کس چیز کے کہ کچھ ایسے معاملات اس کے دیکھنے کو آ رہے ہیں جو اس وقت وہاں پر لاسوٹ فرمز کے انڈر ابزرویشن میں یہاں پر آ رہے ہیں یعنی کہ ان کا یہ ماننا ہے کہ کچھ رول کی وائیلیشن سیزی کی جانب سے ہوئی ہے اور سیزی کو گرفتار کرنے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں اچھا اب ٹویٹر پہ جا کر آپ دیکھیں وہاں پر ایک ٹرینڈ چل رہا ہے بقاعدہ طور پہ کہ جی سیزی گرفتار ہو گیا سیزی کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا اب بس انہی باتوں کے جوج لینے سے یہاں پر بین بی کریش کر رہا ہے اگر یہی صورتحال اگلے چوبیس گھنٹے تک رہی تو بی این بی اور زیادہ کر جائے گا دیکھیں ایک تو سب سے پہلی خبر وہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہک ٹوکن کی لانچ لانچنگ جب کمپلیٹ ہو جانی تھی تو اس نے گرنا تھا اس کیا جب ہک ٹوکن مارکٹ میں لسٹ ہوا تھا دوستو تو ہماری ویڈیو کے درمیان ہی بی این بی ٹو ففٹی نائن سے ڈریکٹ تھری ٹین پہ چلا گیا تھا ایک تالیس ڈالن کا یہ پونٹ تھا آپ کو پتا ہوگا کہ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ بی این بی کے اصل اماؤٹ کیا ہے ٹھیک ہے بی این بی کے اصل اماؤٹ یہی تھی دو سو ساٹھ دو سو پینسٹ کے قریب جب ہک کی لانچ پیڈ مارکٹ میں لسٹ ہوا تو اس کو سٹیکنگ کے لیے لوگ دوبارہ بی این بی بائے کریں گے تو اس لیے اس کو مہنگا کیا گیا تھا ایک تو اس کے کریش ہونے کی یہ وجہ ہے بڑی وجہ مجھے یہ دکھائی دے رہی ہے سیکنڈ کہ یہاں پر انسیزی کے گرفتار کرنے کا ایک وہاں پہ سلسلہ چل پڑا ہے اچھا وہ بندہ گرفتار ہو نہ ہو لیکن کرپٹو مارکٹ میں یہ بہت بڑی پرابلم ہے کہ صرف کیاس ارائیوں پہ ہی بات بگڑ جاتی ہے اچھا یہ چونکہ اس کے ساتھ ایس بی ایک جو گرفتار ہو گیا آج باہماز سے تو یہ ساری چیزیں آپس میں انٹر لنک ہو جاتی ہیں بعض اوقات تو اگر یہی صورتحال رہی تو جو اس کے اریجنل پرائیس تھے بی این بی وہاں پر تو دوستو آ چکا ہے ہنڈر پرسنٹ مزید کریش کر سکتا ہے اب آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہاں تک جا سکتا ہے تو دوستو ابھی تک بی این بی کا سب سے بڑا لو ہے ون نائٹی فور ایک سو چورانویں ڈالر کا جب لونہ کریش ہوا تھا تب اس نے ون نائٹی فور کا لو لگایا تھا اور یہ دو ایک دن وہاں پہ کھڑا رہا تھا تو دوستو بیس دوستو تیس کیس نے ریکاوری مار لی تھی اب یہاں پر ہمیں ایسے لگ رہا ہے کہ اگر یہ خبریں سیزی کے گرفتاری کی یہاں پہ نہیں رکھتی مسلسل یہ باتیں چل رہی ہیں آپ اسے جا کر صرف ٹویٹر پہ جا کر فالو کریں سیزی کو تو یہاں پر مجھے ایسے لگتا ہے کہ بی این بی ون ففٹی تک کا لو لگا دے گا یہ خبریں اگر نہیں رکھتی بات کی باریکی کو سمجھئے گا اچھا اب بات کر لیتے ہیں کل کی ہماری سپورٹ انڈرزیسنس کی کل گائز آپ سے میں نے اس کی سپورٹ شیئر کی تھی ٹو سکسٹی ٹو سے ٹو ایٹی فائیو اگر ٹو سکسٹی ٹو سے ٹو ایٹی فائیو اس وقت ہم اپنی پروفٹ میں ہیں ہم نے اگر اس کی لاسٹ رو کو بھی یہاں پر اگر فالو کیا ہے تو ہم اس وقت بی این بی میں لوس میں نہیں ہیں اگلے بارہ گھنٹوں کے درمیان بی این بی کیا کر سکتا ہے دو سو ستر کے درمیان دیکھنے کو مل سکتا ہے ٹو تھرٹی سکس ٹو ٹو سیونٹی یہ اس کا ایک بڑا زبزر لیول ہوگا کیونکہ یہاں پر آپ نے ایک چیز فالو کر رہی ہے کہ اکیلا بی این بی ٹوٹ رہا ہے اور کسی ٹوکن میں کوئی کمبختی نہیں آ رہی تو جب بھی مارکٹس میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں اور اوپر سے ابھی بائی ناس کے یہاں پر بقاعدہ مارکٹ کے انترہ ساسوں کا بھی رفت چال رہا ہے جس میں میں نے آپ کو ریڈل اٹ کی کال ایک ویڈیو پروائیڈ کی تھی سو گئیز اب بڑھتے ہیں مارکٹ کی طرف گئیز یہاں پر ایکس آر پی ڈوج کوئن اور کارڈینو کی کوئی صورتحال بند نہیں پا رہی اس کے بعد پولیگون میٹک ہم بات کریں گے جس کا ہمارا پھر سے ایک سپورٹ اور ریسنس کی ایک سگنل جہاں پر ہٹ ہوا ہے پوائنٹ ایٹی سیون سے نائنٹی کا لو لگانے کے بعد یہاں پر میٹک نے ایٹی ایٹ سکسٹی کا ہائی لگایا ہے تو یہاں پر ہمیں پھر سے ایک مطبع میٹک میں ٹریڈ دیکھنے کو بھی تو میٹک کو دوستو ہم آج کی مارکٹ میں یوٹلائز کر سکتے ہیں پوائنٹ ایٹی سکس سے پوائنٹ ایٹی سکس ٹو پوائنٹ نائنٹی یہ ایک کوئیٹ ہوگی اور اس کی سیکنڈ سپورٹ میں آپ کو ضرور بتانے والا ہوں کیونکہ آپ سی پی آئی کو رہ گئے ہیں جسٹ اور جسٹ میں تقریباً کہہ لیں کہ گیارہ گھنٹے باقی رہ گئے ہیں یہ ریپورٹ آنے کو ہے تو گائز یہاں مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ پولیگون میٹک کی جو دوسری بائنگ ہو سکتی ہے وہ کی سیونٹی نائن سینٹ کی اب اٹھتے ہیں گائز مارکٹ کے فرنٹ پیج پہ اور ایٹی سی کی ہماری یہاں پر جو بائنگ ہوئی سیونٹی فور پوائنٹ نائنٹی کی اس کی اکورڈنگ ہم اس میں بائنگ سینٹ کی ٹریڈ میں ہیں آپ ایٹی سی میں سے ایگزٹ کر دیں ایٹی سی آج لو لگا سکتا ہے دوستو اکتر ڈالر کا ٹھیک ہے ایک ہوگا اس کا سیونٹی ون کا لو اور ایک ہوگا سکسٹی تھری کا یہ دو آپ کو ایٹی سی کے لو لیول آج دیکھنے کو مل سکتے ہیں اب بڑھتے ہیں سولانہ کی طرف گائز سولانہ میں رات کو ہم نے اپنی کمپلیٹ ریکاوری کر لی تھی مطلب بیس سینٹ کے ساتھ آج سولانہ کے اندر ہمیں گیارہ اشاریہ اسی تک کا لو دیکھنے کو ملے گا اور یہاں پر اگر اس کی سپورٹ پندہ منٹ میں نہیں بنتی تو سولانہ ایک اور لو لگا سکتا ہے وہ کا دس اشاریہ نوے کا یہ دو لو ان ٹوکنز میں آج آ سکتے ہیں دیکھا آپ نے جو دوستو کل رات سے لے کے اب تک یہاں پر جونی سویپ نے ریکاوری کی ہے اس میں تقریبا ہم کہہ سکتے ہیں سترہ سینٹ کی ریکاوری ہو چکی ہے کل رات سے لے اب تک ہماری جو سیکنڈ بائنگ تھی پانچ اشاریہ چالیس کی وہ کمپلیٹ نہیں ہو پائی تو لہٰذا اچھی بات ہے کہ یونی سویپ جلد ریکاور کر گیا اپنی پوزیشن کو اگر آپ نے اسے بی ٹی سی کے ساتھ یوٹلائز کیا ہے تو وہ بھی آپ کو یونی سویپ اس وقت ٹریڈ دے رہا ہے اب بات کرتے ہیں دوستو چین لنک کی یہاں پہ اپنے سیم لیول پر سٹک ہے ہم اس کا سکس پوائنٹ فورٹی کا لیول اگنور نہیں کریں گے اس کے بعد ٹون کی بات کرتے ہیں ٹون رات میں نے آپ سے شیئر کیا تھا کہ اس کا لو ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے ٹون کا ٹون پوائنٹ نائنٹی فور کا ٹھیک ہے تو یہاں پر ٹون نے کیا کیا گائز اس نے ہائی لگا دیا ہے اب تک کا سب سے بڑا دو اشاریہ اٹھائیس کا تو رات اس کی مارکٹ دوستو ہم نے دیکھی تھی جو ہم نے آپ سے ڈسکس کی تھی ہوتی ٹو پوائنٹ زیرو فور ٹو پوائنٹ زیرو ون اس کی اکورڈنگ ہم دیکھیں تو اس میں تقریباً اکیس سینٹ کا پمپ آیا ہے اب اس میں مزید پمپ نہیں آئے گا یہ اب ڈم کرے گا اب یہ لو لگا سکتا ہے گائز ٹو پوائنٹ زیرو فور کا ٹو پوائنٹ زیرو فور سے ہی یوٹلائز ہوگا یہ ٹو پوائنٹ ففٹین کے لیے یہی اس کی ابھی تک کی سپورٹ ہے دستان صاحب گائز آٹم کی آج کی مارکٹ میں ایک اچھی صورتحال بن سکتی ہے کیونکہ یہ پہلے دے گا ہمیں فرس سیشن میں اپنے یہ لو دے سکتا ہے ایٹ پوائنٹ فورٹی کا آٹھ ہیاریہ چالیس تک کا اس کی سپورٹ بنے گی جو ایک دم سے آپ کو دیکھنے کو ملے گی اس کے بعد بی سی ایچ کی گائز ہمارے پاس ایک بائنگ مجود ہے ون او ایٹ کی اتنے بڑے ہم ڈیفرنس میں مجود نہیں ہیں صرف تین ڈالر کا فرق ہے اب آج کی مارکٹ میں اگر تو آپ نے ابھی تک ہولڈ کر رکھا ہے پی سی ایچ کو ایک اچھے ایک سو آٹھ بہت اچھا لے والا ہے اگر آپ کے پاس بڑا بھی ہوئے تو ٹھیک ہے لیکن اب اسے یوٹلائز کیسے کریں گے ڈیفنیٹلی اب لو کی باری آتی ہے کہ سیکنڈ یہ آپ پر سپورٹ اس کی کیا بنے گی گائز وہ تھی پشلی مارکٹ کی نائنٹی ٹو بانوے ڈالر پہ پشلی سی پی آئی رپورٹ میں اس نے لو لگایا تھا جسٹ پہلے پانچ منٹ کے اندر تو پہلے پانچ منٹ کے اندر بی سی ایچ لو لگا سکتا ہے آج بھی بانوے ڈالر کا یہ کوک لو ہوگا ایک دم سے آپ کو بی سی ایچ کے اندر پندرہ ڈالر کا لو ملے گا ہوگا کیا جن دوستوں نے بھی بی سی ایچ کو لیوریج ٹوکن کے طور پہ یوز کیا ہوگا اس پہ فیوچر ٹریڈ لگائی ہوگی ان کو اڑا کے رکھ دے گا اب چائری بات ہے میں یہاں پہ آپ کو ایڈیوکیشن موسٹلی جو پروائیڈ کرتا ہوں وہ زیادہ تر سپورٹ ٹریڈنگ کے ہوتی ہے تو گائز یہاں پہ فیوچر ٹریڈ کے لیے آج کے دن پرحیز کیجئے گا کیونکہ جو فیوچر ٹریڈ کرتے ہیں ہماری ویڈیو سے آئیڈیاز لے کر وہ بھی ہمارے دوست ہیں ان سے میری سخت ریکویسٹ ہے کہ آج کے دن پروفٹ تو بہت زیادہ ہو سکتی ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کیونکہ پمپ اینڈ ڈمپ ہائیلی ہونا ہے لیکن آج آپ پرحیز کریں کیونکہ مارکٹ بہت بری طرح پمپ اینڈ ڈمپ ہوگی سو کچھ جلدی سے بیٹھتے ہیں آگے کی جانب اے پی ای لو لگا سکتا ہے آج تین اشاریہ بیس کا کوئنٹ کا لو ہوگا ون او ایٹ ون او ایٹ کی اس کی سپورٹ ہوگی ہنڈرڈ پرسنٹ کیونکہ ون او ایٹ سے ہی یہ پمپ اینڈ ڈمپ کرتا ہے موسٹلی تو ون او ایٹ اس کی پہلی بائنگ ہو سکتی ہے آج کی اور سیکنڈ ہوگی نائنٹی ایٹ یہاں پر دو چیزیں آپ کو ان ٹوکن کے بارے میں دیکھ رہی ہیں کہ آج کی مارکٹ میں سب سے پہلے وہ دوست جن کو ٹریڈ کا کوئی ایکسپیننس نہیں ہے وہ آج کے دن مارکٹ سے کو سو دور رہے کیونکہ بی اینڈ بی کا ایمپیکٹ بی اینڈ بی سے جڑے ٹوکن کے ساتھ بھی آ سکتا ہے میں آپ کو یہ پہلے ہی اس کی ایجوکیشن پروائیڈ کر چکا ہوں کہ بی اینڈ بی جب کوئی بڑا ٹوکن کریش کرتا ہے تو اس کے ساتھ ریلیٹڈ ٹوکن بھی کریش کر جاتے ہیں گائز آگے بڑھتے ہیں یہاں پر ٹی ٹو ٹی نے آج ایک بہت بڑا لو لگا دیا یعنی کہ ٹرسٹ والٹ کا ٹوکن جو بہت ہی اچھے سے ٹریٹ دے رہا تھا گائز اس نے لو دیا ہے آج کی مارکٹ میں ایک حیران کن اور گو گیا دو اشارہ زیرو سات کا دو اشارہ زیرو سات کا لو لگانے کے بعد اس نے دو اشارہ سولہ کو ہائی کیا آج کی مارکٹ میں یہ ایک اشارہ چھپن تک کا لو لگائے گا ون پوائنٹ فیفٹی سکس کا لو یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں پچاس سنٹ کی کمی ہوگی سو گائز آپ بات کرتے ہیں ڈبل اے بی ای کی ڈیش کی اور نیو کی ڈبل اے بی ای کا کل جو ہمارا سگنل تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا تھا اور اب ہم اسے یوٹلائز کر سکتے ہیں ففٹی ٹو ڈالر پہ باوند کا آپ کو ویٹ کرنا ہوگا اور اس کے بعد اگر آپ کسی ٹوکن کو اون دہ سپونٹ ٹریٹ کرنا چاہتے ہیں آج کی مارکٹ میں ایک ختیار سمجھ کر تو وہ ہوگا ڈیش ڈیش میں دوستو آپ کو قوک لو دیکھنے کو مل سکتا ہے فورٹی ڈالر کا اور ریکووری ہوگی اس کی دوبارہ سے فورٹی فائک کی یہ واحد ٹوکن ہوگا آج کی مارکٹ میں جلد اپنا والی ہم ریکوور کرے گا اس کے بعد ہے گائز نیو نیو میں ہمیں چھ ایش آریا پچاس کا پہلے سیشن میں ہی لو دیکھنے کو ملے گا سکسٹی ایٹ سینٹ کا اور اس کی ریکووری ہوگی جسٹ تیس سینٹ یہ بات آپ نے ذہن میں رکھ کر جو فردر ٹریڈ ہوگی وہ یوٹلائز کرنی ہے اچھا ٹوپ لسٹ میں آج پہلے نمبر پہ جو ٹوکن ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ہے ڈیش سیکنڈ ٹوپ لسٹ میں ہے دوستو جی ایم ایکس جی ایم ایکس میں اچانک سے ہمیں فورٹی نائن فورٹی فور کا لو دیکھنے کو ملے گا اور اس کی ریکووری ہوگی ففٹی ٹو ڈالر تک جسٹ ففٹی ٹو کی اس سے زیادہ یہ آگے نہیں جائے گا ایک ٹائم میں بھی آ سکتا ہے کہ یہ فورٹی نائن پہ ہی سٹک کر جائے فردر ڈیٹیل میں دوستو ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ رونی ٹوکن اور نیکسو ان کی پوزیشن سیم ہے نہ کریش کر رہے ہیں نہ یہاں پر یہ کھل کے پمپ کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں اے آر کی پوزیشن دوستو یہاں پر ایٹ پوائنٹ فورٹی پہ آ چکی ہے جو بہت ہی ریر دیکھنے کو ملتا ہے سو ہم ابھی یہاں پر ٹو بائنگ کر چکے ہیں اے آر کے اندر ٹھیک ہے تو تھرڈ کی میرا خیال ہے کہ ابھی ہمیں ضرورت نہیں ہے اور لاسٹ ٹیل بار سے دوستو یہاں پر ایتھیریم نے پینتیس ڈالر اپنی پوزیشن ریکوور کی ہے لیکن ای این ایس اور ای ٹی سی کی پرائس میں ہمیں کوئی مومنٹ دیکھنے کو نہیں ملی لہٰذا آج کی مارکٹ کے پمپ اینڈ اپ میں ای این ایس ہمیں ایک نئی سپورٹ دکھا سکتا ہے 11.80 کی اور جو اس کی میکس ریزسنس رہ سکتی ہے وہ ہوگی دوستو 16.75 یہ اس کی ایک ایسی سپورٹ این ریزسنس ہے جس میں یہ روٹین میں یہ کریش اور ریکوور کرتا رہتا ہے سو گائز باقی جو آپ کو معلومات ہوگی وہ میں ایتھریم اور بی ٹی سی کے کینڈل چارٹ پر جا کر کے ڈسکس کرنے والا ہوں سو گائز لازٹ ٹیلو اور بی ٹی سی نے یہاں پہ پھر سے ایک مرتبہ اپنے سترہ ہزار کے لیول کو پروٹیکٹ کیا ہے کانٹینیوزلی اور یہ ایک بہت اچھا سائن ہے مارکٹ کے لیے لیکن سی پی آئی ریپورٹ کا جو پہلا امپیکٹ ہوتا ہے اس میں تمام روٹین کے اندر دیکھا گیا ہے کہ سپورٹ لیول ٹوٹ جائے کرتے ہیں یہ ایک عام سی بات ہے تو یہاں پر بہت زیادہ چانسز ہوں گے آج کے دن جو ریپورٹ ہمیں جیسے ہی محصول ہوگی دوستو ہم اپنے پرائیویٹ گروپ میں اس کی جو ہے اپ ڈیٹ یہاں پر کر دیں گے اچھا ایک بات ذہن میں رکھئے گا کہ یہاں پر یہ سولہ آٹھ سو پچھتر کو ہم آج کے دن فالو نہیں کرنے والے اس لیے کہ یہاں پر تھاؤزن ڈالر کا کریش اور تھاؤزن ڈالر کا پمپ ایک موزاق ہوگا جسٹ ایک جوگ ہوگا کیونکہ ریپورٹ کیا ہوگی یہ تقریباً ریپورٹ ائر ہونے کے پانچ منٹ بعد پتا چلتی ہے لیکن اس کے درمیان جو کچھ ہونا ہوتا ہے وہ بی ٹی سی کر چکا ہوتا ہے اور اس کا امپیکٹ رہتا ہے دوستو اگلے اٹھالیس گھنٹوں تک یاد رکھے گا تو نیکسٹ ٹو ڈیز بھی اس کے اوپر بہت زیادہ منصر ہوں گے اب بات کرتے ہیں دوستو کہ لازٹ ٹو ڈالوار میں جو ہم نے یہاں پہ سب کینڈل دیکھی وہ جسٹ ایک کریشنگ کینڈل ہے ایتھیریم کی لیکن یہاں پر جو اہم ہوگا وہ ہوگا بیہائنڈ ڈا سکرین فور آر کی کینڈل چارڈ اب فور آر کی کینڈل چارڈ کا مطلب یہ ہے دوستو کہ پچھلے کتنے گھنٹوں کی ایک ہمارے سامنے مجبود ہے قریب سات گھنٹوں کی پچھلے سات گھنٹوں کی پرفارمس کی نسبت یہاں پہ بی ٹی سی نے بڑی کوشش کی ہے کہ اپنے آپ کو وہ سترہ ہزار ایک مرتبہ چار سو تک لے جائے لیکن ایسا نہیں ہو سکا سترہ ہزار دو سو پنتالیس سے بی ٹی سی کی پھر واپسی ہو گئی یعنی کہ بی ٹی سی اپنی سٹرنٹ شو کرنے سے کاثر ہے اچھا دوسری جانب آج ہم نے ایک نئی چیز دیکھی ہے گولڈ کی مارکٹ بھی کل رات سے لے کے اب تک پچیس ڈالر پر آنس ڈاؤن کر گئی ہے جو ون سکسٹی فائی پلس کر چکی تھی اب وہاں سے یہاں پر ایک ارث آ رہا ہے کرنٹ آ رہا ہے اب وہ کرنٹ کیا ہے کہ مارکٹ میں ایک سناٹا ہو گیا ہے ٹریڈرز نے کیا کیا ہے خموشی تھان لی ہے کچھ لوگوں کا تو یہ ماننا ہے کہ آج کے دن ٹریڈ کرنی ہی نہیں چاہیے جن کے پاس انتہائی یعنی کہ تجربہ کم ہے وہ اگر آج لالچ کر کے مارکٹ میں گسیں گے تو ان کو بہت زیادہ نقصان ہونے والا ہے یہاں پر جو نئی کینڈل بن رہی ہے وہ کبھی پمپ کر رہی ہے کبھی ڈمپ کر رہی ہے تو بی ٹی سی کا دونوں جانب رکھ ہوگا اچھا اس کی جو پری جو ریزلٹس ہوں گے وہ ساتھ بجے آنا شروع ہو جائیں گے اور یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ اگر ہم سابقہ تین سی پی ریپورٹ کی ٹائمنگ کو دیکھیں اکثر دوست پوچھتے ہیں کہ ٹائمنگ کیا ہے ٹائمنگ کیا ہے تو سابقہ دوستو دو سے تین ٹائمنگ کیا تھی ایک مرتبہ ریپورٹ سی پی آئی کی پاکستان کے ساتھ بجے محصول ہو گئی ایک بار رات کے گیارہ بجے اور دوسری دفعہ رات کے ساڑھے دس تو یہ دوستو ٹائمنگ کا جو ایریا ہے اسے ہم ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے جیسے جیسے ریپورٹ مارکٹ میں آپ کے سامنے تبدیلی آ جائے گی then otherwise ہم سے جو ہوگا ہم آپ کے لیے کریں گے آپ کو پل پل کی ریپورٹ دیں گے تو گائز ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ ابھی مارکٹ جو پرائیس لائن پر جو چل رہی ہے وہ تھوڑی سی ویک ہے کریشنگ سائن یہاں پر بن رہے ہیں تو پہلا جو سپورٹ کا آج لیبل ہوگا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں پہلے تو وہ آپ جانتے ہیں کہ سولہ ہزار آٹھ سو پچھتہ جسے پچھلے ستارہ دن سے ڈسکس کر رہے ہیں سولہ سترہ دن سے تو گائز یہ سپورٹ تو ٹوٹنے ہی روڑنی ہے ٹھیک ہے تو پہلے سب سے ضروری ہوگا سولہ ہزار چار سو پچاس کی اس کی پچھلی مارکٹ کی سپورٹ جب پچھلی دفعہ سی پی آئی ریپورٹ آئی تھی تو سولہ ہزار چار سو پچاس سے اس نے پمپ لگا کر کے سترہ ہزار تین سو دکھا دیا تھا ہم کو یعنی کہ ڈریکٹلی نو سو ڈالوے کا پمپ آیا تھا تو ایک سپورٹ ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے سولہ ہزار چار سو پچاس کی ٹھیک ہے یہ سپورٹ ٹوٹتی ہے تو ہمیں پندرہ ہزار نو سو کا لو دیکھنے کو مل سکتا ہے یہ سپورٹ ٹو سپورٹ کام ہے دوستو اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے اچھا یہ دو لیول ہو گئے دوستو کریش کے اب بات کرتے ہیں پمپنگ کی تو پمپنگ کے لیے ضروری ہوگا سترہ ہزار چار سو پہ صرف اور صرف اس کی دس منٹ کی ریزسٹنس اور مارکٹ ہمیں اٹھارہ ہزار تک کا ہائی دکھا سکتی ہے اور اگر اٹھارہ ہزار کا ہائی دکھانے کے بعد یہ تھوڑا سٹیک کرتی ہے تو پھر اٹھارہ ہزار پانچ سو بھی یہاں پر ہوگا اور کیونکہ امریکن ڈالر کے ویک ہونے کی ریپورٹ مارکٹ میں عام ہو چکی ہے لیکن پھر بھی وہاں کی جو گورنمنٹ ہے وہ کوشش کرے گی کہ ہم مارکٹ کو حیران کر دیں چوکا دیں ہم اس کے اگینسٹ ڈیٹا جو ہے دے کر لوگوں کے دانتوں کے نیچے سے زبان نکال دیں سو گائز اس دوران جو ٹوکن آپ کے لئے یوسفل ہو سکتے ہیں وہ ہے یونی سویپ لنک بی سی ایچ اور ڈیش ڈیش کو یہاں پر ان چاروں میں دوستو اگر کسی کو تھوڑی بہت سبکت حاصل ہے تو وہ ڈیش ٹوکن ہوگا بٹھتے ہیں ایتھریم کی کینڈل چارٹ کی طرف گائز اگر ہم ایتھریم کو کمپیر کریں کسی بھی ٹوکن کے ساتھ یعنی کہ خاص کر کے بی ڈی سی کے ساتھ تو ایتھریم کی وہ پرفارمس ہمیں ابھی یہاں پر دیکھنے کو نہیں مل رہی لیکن پھر بھی بی ڈی سی کی طرح یہ اپنے ایک سپورٹ ڈیول کو بچا کر بیٹا ہوا ہے وہ ہے ٹویل فیفٹی اور ٹویل فوٹی کا اب بڑھتے ہیں دوستو اس کی نیکس کینڈل کی طرف یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ فول ڈے میں ہمیں ایک بیرش ہیمر ہیڈ دکھائی دے رہی ہے لیکن ایکوائلٹی پہ فوٹ کے اندر نہیں ٹھیک ہے تو یہ ہیمر ہیڈ مارکٹ کو ڈیفنیٹلی تھوڑا سا کریش دکھا سکتی ہے ایتھریم کو اب یہاں پر ہم بیک اینڈ پہ دیکھیں تو تین کینڈل بنی ہے چار چار گھنٹے کی یہ دیکھیں تینوں گھنٹے یعنی کہ تینوں کینڈل جو ہیں وہ بارہ گھنٹوں میں ہمیں کچھ بھی نہیں دے سکیں ایک مائنر کریشنگ سپورٹ مارکٹ میں دیکھنے کو مل رہی ہے تو اس کے پمپ کے لیے دوستو اہم ترین جو لیول ہوگا وہ ہے تیرہ سو تیس تیرہ سو تیس پہ اس کی دس منٹ کی ریزیسٹنس ایتھریم ہمیں تیرہ سو ستر کا ہائی دے گا اس سے زیادہ کا ہائی مجھے ہنڈرڈ ڈالر سے زیادہ کا اس میں پمپ فلحالاتیں دکھائی نہیں دے رہا ہے تیرہ سو ستر کے بعد دوستو ہر چیز ریزیسٹنس کے اوپر جو کہ ہے سمجھ لیں کے جا کر کے ایک قسم اپنی پوزیشن بناتی ہے اگر وہاں پر ریزیسٹنس ویک پڑ جاتی ہے تو مارکٹ واپس بھی اپنے ریٹ پہ آ سکتی ہے یاد رکھئے گا اچھا خیر یہ میکس ریزیسٹنس میں نے آپ کو بتائی ہے اور آج کے جو حالات ہیں مارکٹ کے وہ سو ڈالر کا پمپ بہت بڑا پمپ کنسیڈر کیا جائے گا کریشنگ کے لیے ہم بی ٹی سی کی طرح اس کے بارہ سو چالیس کے لیول کو ضرور دیکھیں گے ٹیل فورٹی کا لیول ٹوٹ جائے گا یہ تو کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے صرف چھویس ڈالر کا فرق ہے اس کے بعد کس کی دوستو ایک پرانی ترین سپورٹ ہے گیارہ سو اسی کی گیارہ سو اسی کی سپورٹ نے ٹوٹنا ہے تو گیارہ سو پچاس ہمیں دیکھتے کو ملے گا لیکن یہ ریکاور کر جائے گا یاد رکھیے گا گیارہ سو پچاس سے بارہ سو بیس کا سفر یہ صرف تین سے چار منٹ کے اندر ریکاور کرے گا آج کے دن سو گائز ہی خوب کہ اگر آپ ایکسپیرینس ہیں تو آپ اس مارکٹ کو آج کے دن صرف دور سے دیکھیں اور اگر آپ کے پاس بلکل ایکسپیرینس ہیں تو آپ بلکل ہی نہ دیکھیں کیونکہ ایسی مارکٹیں جو ہیں آپ کے سرمایے کو لیکوڈ کر دیتی ہیں فارہ کر دیتی ہیں اور انڈ پہ آپ کے پاس بچتی ہے ریکرٹ کیونکہ ایکسپیرینس نہ کمپلیٹ ہونے کی وجہ سے بھی مارکٹ آپ کے سرمایے کو یہاں پہ نقصان کنجاتی ہے اور اس ڈیٹا نے ڈیسائیڈ کرنا ہے دوستو کہ اب بی ٹی سی کی مارکٹ جانے کی صرف پہ لگی ہے آج کا دن ریسائیڈ کرنے والا ہے کہ بیٹ دسمبر کے باقی دن کیسے ہوں گے اور اس کے دو دن بھی اگلے جو ہیں وہ بہت اہم ہونے والے ہیں اس میں شورٹ ریٹ کے لیے شورٹر کوئن صرف ای این ایس اور ای ٹی سی کی دوستو یوز ہو سکتا ہے اگر آپ کے علم میں اور بھی ٹوکن ہیں ایتھیریم کی بلوکشین کے تو ان سے یہاں پر پریز کیجئے گا کیونکہ جو پاور اگر این ایس اور ای ڈی سی کی ہے وہ یہاں پر کسی بھی ایتھریم سپورٹ ٹوکن کو نہیں ہے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ